امام حسن علیہ السلام کی حوالے سے بتائیے گا کہ جہلم کے جورمان کا کہنا ہے کہ آپ ان کی شان میں انگستاقی کرتے ہیں مجھ سے پہلے تو یہ سب لوگ بنو میہ کے بندر بنے ہوئے تھے اہلِ بیعت کے دشمن تھے یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے تھے اور یزید کے والد کی غلطیوں کا دفاع کرتے تھے میں نے اہلِ بیعت کا مقدمہ آکے لڑا ہے غدیرِ فون کا مقدمہ لڑا ہے قرآن اور اہلِ بیعت اللہ کے بندوں آپ یہ بات کر رہے ہو میں کہتا ہوں جی اس وقت اہلِ بیعت کے سب سب بڑے کسٹوڈین ایران کے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا اور ان کے مفتی آزم خامنائی صاحب ہے نا خامنائی صاحب بھی اگر فتوہ دیتے ہیں میں یہ آپ کے کیمرے میں کہہ رہا ہوں کہ انجینئر صاحب گستاقی اہلِ بیعت ہے خامنائی صاحب کی عزت خراب ہو جائے گی مجھے کسی نے گستاقی اہلِ بیعت نہیں ماننا کیونکہ لوگوں کو پتا ہے میری آؤپوٹ جو ہے اہلِ بیعت کی خدمت کے حوالے سے لوگوں کے سامنے مجھے تو کسی سے بنوانے کی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں کو جنہوں نے یزید کی کارستانیوں کا دفاع کیا یزید کے والے صاحب کی کارستانیوں کا دفاع کیا اور میں اس کے مقابلے پہ مولا علی مولا حسن حسین کا دفاع کر رہا ہوں مجھے تو کسی سے سیٹیف کر لینے کی ضرورت نہیں ہے جائیں یہ بات کسی بھی بندے سے بنوانے کے بتایا جو مجھے سنتا ہے کہ کیا میں نے مولا حسن علیہ السلام کی کبھی گستاگی کی ہے ناؤذب اللہ منذالک یہ آؤٹ آف کونٹیکس چیزیں کارتے ہیں وہ اس طرح نہیں تھا وہ لائیو سیشن میں ایک ناصبی نے جو اہلِ بیعت کا دشمن تھا اس کے ریفرنس سے ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا کہ ناصبی جو ہے وہ حضرت حسن ابن علی علیہ السلام کی جو صلح ہے عمیر شام کے ساتھ معاقی بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کے پیچھے بنو میا کے کرتوتوں کو چھپاتے ہیں کہ حسن بھی اس میں شامل ہیں کیونکہ انہوں نے کیوں خلافت ان کے حوالے کی اب اس کو جب میں ریبٹل کر رہا ہوں تو میں حسن کے دفاع میں بول رہا ہوں نہ کہ عمیر شام کے دفاع میں تو انہوں نے اس میں یہ پریزنٹ کیا کہ مولا علی جو ہے یہ لڑاکو تھے ناؤذب اللہ حسین بھی لڑاکو تھے ناؤذب اللہ حسن بڑا صلاح پسند تھا اس لئے اس نے میرے شام سے صلاح کی تو میں نے پھر اس کو ریبٹل کیا تھا کہ ظالموں امام حسن علیہ السلام کس طرح اپنے باپ سے بغاوت کر سکتے تھے یہ تو میں حسن کا مغرمہ لڑ رہا تھا اور میں نے بتایا کہ صلح حسن مجبوراً حسن بن علی نے کیا ہے شوق سے نہیں کی جس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ آدھی عدیس بخاری سے پیش کرتے تھے کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کی صلح ہو جائے گی اور وہ چونکہ عربی کا لفظ تھا نا عظیم عربی میں بڑے کو بھی کہتے ہیں اور عظمت والے کو بھی انہوں نے ترجمہ کر لیا دونوں عظمت والے گروہ میں نے کہا نہیں وَلَهُمْ عَظَابٌ عَظِيمٌ کا کیا مطلب ہوگا عظمت والا عذاب ہوگا نہیں بڑا عذاب تو یہاں ہے بڑا گروہ عظمت والا گروہ کیسے ہو سکتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے ٹو ایٹ ون ٹو یہ ہے میری بوٹل پہ بھی تَقْتُلُهُ الْفِعَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَ اللَّهُ وَيَعْدُونَهُ الْنَّارُ وَيْحَ اَمْمَارُ افسوس ہے اممار تجھے باغی جماعت قتل کرے گی تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی جس جماعت کو رسول اللہ یہ کہیں کہ یہ جہنم کی طرف بلانے والی جماعت وہ عظمت والی کہاں سے ہو سکتی ہے تو یہ کہتے تھے حسن نے صلاح کی تو وہ میرا یہ بیٹا سید ہے یہ حضور کہہ رہے ہیں ہم نے کہا تھا پوری عدیث پڑھو پوری عدیث یہ ہے کہ حسن ابن علی میدان جنگ میں صفیم پارٹو لڑنے گئے تھے اور عمر بن آس نے کہا کہ معاویہ میں اتنا پہاڑوں کے برابر لشکر دیکھ رہا ہوں یہ جب تک محالفین کو نہیں بغائے گا یہ موت پہ بیعت کر چکے حسن کی یہ واپس نہیں جائیں گے اور اگر ہم سم مارے گئے تو کیا بنے گا تو عظم معاویہ نے کہا کہ یہ ہوا تو پھر تو عمر بن آس نے کہا کہ پھر میں بن جائیں گا پیچھو آئے لہے آجے بغائی سے اے ساری کس چکر ہی سنو بغائی لگے ہے جب لگا تو سی مار جاؤ گے میں اس مال آنگا پیچھو تو عظم معاویہ نے کہا لو جی میرے دست راز ہے کہہ رہے میں اس مال آنگا انہوں نے کہا یار انج کرنا ہے صلاح کر لیتے ہیں تو انہوں نے حضرت حسن کو صلاح افر کی وہ لشکر لے کے ایسے لڑنے کے لیے یہ پوری عدیس ہے بخاری میں اچھا پھر حسن ابن علی نے انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ جنبوں کی وجہ سے ہمارے لوگ پیسے کے ان چیزوں کے عادی ہو چکے میں اگر یہ ان سرداروں کو آپ نے منیج کرنا ہے تو آپ کو وہ مال غنیمت میں جو حصہ ہے یہ ساری چیزیں جو خمص اللہ تعالی نے قرآن میں رکھا ہے یہ آپ نے سارا ہمیں دینا ہے جو یہ کہتے ہیں حسن نے پیسے لے گے صلاح گی تھی وہ چیزیں ایسی اچھا اور پھر سورہ الانفال میں لکھا ہے کہ اگر میدان جنگ میں کافر بھی تم اسے صلاح کرے تو تم اسے صلاح کر لو نبیر السلام نے صلاح دے بھی ہے کی نا یہ صلاح حضرت معاوی ہے اگر حضرت علی کو بھی آفر کرتے ہیں انہوں نے بھی صفیم روگ لینے تھی لیکن آفر نے ان کو کی وہ جنگ لڑنے آئے تھے چالیس دار کے لشکر کیوں آیا تھا صلاح کرنے کے لیے جنگ لڑنے کے لیے پھر حسن ابن علی نے صلاح کی وہ شرائط کے اوپر ultimately اس صلاح کا انجام یہ نکلا کہ حسن ابن علی کو بھی زیر دے کہ انہوں نے قتل کیا بنو ویہ نے اور بعد میں اس حیر ابن علی کے ساتھ کربلا کی تو میں نے کہا تھا صلاح حسن منصوب ہو چکی ہے حسن نے اس لیے صلاح نہیں کی تھی کہ مجھے زیر دیا جائے اور میرے بھائی کو قتل کیا جائے اور ان لوگوں کے بعد بھی ممر رسول پر بنو ویہ جو ہے وہ حضرت اہلی اور ان کے چانے والوں کو لانت کریں ٹھیک ہے جو صحیح مسلم میں 6 نمبر 29 ہے لعناللہ ابتراب یہ صلاح حسن کے بعد کی حدیث ہے کیونکہ کہ مروان کی اولاد میں سے ایک بندہ گورنر برا مدینہ کا تو مروان کی اولاد میں سے بنا تو یہ تو آپ سمجھ لیں کہ مروان کی اولاد کہا کہ صلاح حسن کے پیچھے نہ چھپو صلاح حسن یہ نہیں تھی جو تم سمجھ رہے ہو اور پھر میں نے کہا تھا وابیو تم تو کہتے ہو کہ قرآن حدیث کے بعد ہم کسی کی بات کو عجد نہیں مانتے تو حضور تو بخاری میں حدیث ہے آپ کی کہ یہ باگی جمعات ہے جھنڈن کی طرح بلانے والی اب جب حضور یہ کہہ رہے تو حسن کے پیچھے کیوں چھپ رہے ہو رسول اللہ کے مقابلے پہ حسن تو شاہی کوئی نہیں یہ میں نے جبلا اس وقت بولا تھا تو یہ کیا مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے حسن ابن علی کے سامنے میں اگر کہوں نہ کہ حضرت رسول اللہ کے مقابلے پہ آپ شاہی کوئی نہیں تو حسن ابن علی بھی مجھے سینے سے لگا لیں گے کہ تو تو صحیح پہنچائے کہ مجھے سب کچھ رسول اللہ کی نسبت سے ہے میں نے اپنے سامنے کے پیر کیا تھا اور میں حسن کے دفاع میں کہہ رہا تھا کہ حسن کی صلاح کو آپ ملائیں نہ کرو حسن کے پیچھے حمیر شام کو نہ چھپاؤ ٹھیک ہے کیونکہ تم لوگ تو کہتے ہو حدیث صرف آخر ہے تم تو ابان حسن کو عبانتے ہی نہیں ہو تو تم حدیث میں کیوں نہیں چلتے تقتلہ الفیات الباغیہ یدعونہ ملاللہ و یدعونہ ملنال الٹا تم جا کے حسن کے پیچھے چھپ رہے ہو تو تمہیں تو میں تمہاری ڈاکٹرن پر بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ کی جب حدیث آگئی ہے تو رسول اللہ کے مقابلے میں کہ میں رسول اللہ کے مقابلے میں شاہ ہوں اور میں یہاں کوئی رسول اللہ اور حسن کا مقابلہ نہیں کروا رہا تھا ان کو میں پھکی دے رہا تھا انٹی وینر اور یہ اس طرح طریقے سے بات کرنا یہ اللہ کی سنت ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کسی ہے کن فیہکون ہوا یہ کیوں کہا وہ کہتے تھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے تو اللہ نے کہا آدم ہی تو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے یہ پھکی دے کے سمجھا ہے اسے تو تم بھی بندہ مان رہو بلکہ کریشنز تو کہتے ہیں کہ ساری غلطی عربے کی ہے بھئی وہ پیغمبر بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا ہوا ہے وہ تو خدا نہیں ہے اور عیسیٰ جس کی ماں ہے صرف باپ نہیں ہے وہ خدا ہے تو یہ کونسی بات ہوئی تو اس طریقے سے انٹی وینم دے کے الزامی جواب دے کے سمجھانا ہی اللہ کی سنت ہے